بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجبہ پکوان میں تو جی لاجبہ پکوان میں آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دال ماش کی بہترین بہت ہی مزدار اور آسان ریسپی بلکل ہوتلوں جیسے دال ماش آپ گھر پر بنا سکتے ہیں ہوتلوں والے ایسے کیا چیزیں اسمال کرتے ہیں ایسی کون سی سیکرٹ یوز کرتے ہیں جس سے ان کی دال ماش بہت ہی مزدار ہوتی ہے اور چٹ پڑی ہوتی ہے تو چلی بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں میں کوکنگ آئل ڈالوں گی وان کپ اور اس کو میں ہلکا سا گرم کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں دو پیاز لوں گی اس کو میں نے بریک بریک کٹ لیا ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو براؤن کر لوں گی ہلکا فلیم پر ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم نے اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو پیاز کا کلر ہے وہ مزید ڈارک نہ ہو اس کے بعد میں اس میں وان ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گالک کا پیسٹ ڈالوں گی اور اب اس کو ہم نے دو سے تیم میلٹ تک لازمی پکانا ہے اگر آپ کو لگے کہ پکاتے وقت پیاز کا کلر جار ڈارک ہو رہا ہے تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اس میں کچھ سپائسز ڈالتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ریڈ میچ پاوڈر ون فور ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ہلتی پاوڈر اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک آپ اپنی کوانٹریٹی کے اکورڈنگ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم نے مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کی اچھے سے گریوی نہ بن جائے دو میں نے ٹوانٹر لیے تھے وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو بھی میں گریوی کے اندر اچھے سے پکا لوں گی تاکہ اس کا اچھا سا ایک مسالہ بن جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس میں ڈالوں گی میں ماش کی دال جو میں نے چھے گھنٹے پہلے بھی گھوکے رکھی تھی اور اس کو میں نے ہاف پوائل کر لیا تا فولی پوائل نہیں کیا کیونکہ اگر ہم اس کو فولی پوائل کرتے تو یہاں پر اس کی جو کھچڑی بن جاتی جو بلکل اچھی نہیں لگتی تو ماش کی دال آپ نے ایسے بنانی ہے کہ اگر ہم اس کو کسی کے سامنے رکھیں تو اس کا دل بلکل خوش ہو جائے اور وہ آپ سے بھی خوش ہو جائے بہت اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کا نیا جتنا ٹائم ہم نے مسالے کو دیا تھا بھونتے وقت اتنا ہی ہم نے دال کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کی اچھی سے ایک لکھ آ جائے اب ہم اس میں دو سے تین موٹی کٹیوے ہری مرچے ڈالیں گے میں نے دو ہری مرچے لیتے اور دو ہی سرک مرچے لیتے دونوں کا بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور لوک وائز بھی یہ بہت اچھی لگی جتنی بنائی ہم دال کی کریں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا اور اتنا ہی اچھا اس کا کالر ڈویلپ ہوگا یاد رکھی ابھی تک میں نے اس میں کوئی بھی پاورڈر گرم سال آئیڈ نہیں کیا کیوں گرم سال آئیڈ نہیں کیا وہ میں آپ کو بعد بھی بتاؤں گی کیونکہ اگر ہم درمیان میں ایڈ کرتے کیونکہ بنائی کے درمیان کوئی بھی کسی کسی من کا گرم سالہ پاورڈر ایڈ کرنے سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس میں میں ون ٹی سپون گرم سالہ ڈالوں گی جس میں سارے مسالے آ جاتے ہیں وہ ہم نے اچھے سے پیس دیا تھا فریش بالکل کٹا ہوا ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا ڈیٹ سارا اس کی کریں گے اچھے سے مکسنگ اگر آپ کو میری آج کے ریسپی اچھی لگ گیا تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس پہ میں نے جو ادر کے ٹکڑے ہیں وہ ڈال دیا یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بالکل ریسٹرنٹ سٹائل دال ماش تیار ہوگی ہے یہ آپ ریسپی اگر ایک بار ٹرائے کریں گے تو دوبارہ آپ کبھی بھی ہوتلوں کی دال ماش کھانا پسند نہیں کریں گے بلکل گھر کی مسالوں سے بنی ہوئی بہت ہی مزیدار ماش کی دال تیار ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کے اچھے اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال لکے گا اللہ حافظ